بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین کرام السلام علیکم ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں تم اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے لہٰذا خندہ پہشانی اور حسن خلق کے ذریعے سے انہیں خوش رکھا کرو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہونے کی وجہ سے مو موڑ لیتا ہے وہ پھر پکارتا ہے اللہ پھر مو موڑ لیتا ہے وہ پھر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سوا کسی اور کو پکارنے سے انکار کر دیا ہے لہٰذا میں نے اس کی دعا کو منظور کر لیا اپنی کمائی پاک رکھو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی بہتر ہے وہ شخص جو دیر میں خفا ہو اور جلد راضی ہو جائے اور بتر ہے وہ شخص جو جلد غصہ میں آ جائے اور دیر سے راضی ہو مجھے غریبوں میں تلاش کرو کیونکہ غریبوں کے ذریعے سے ہی تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے دو بھیڑیے جو ریور میں چھوڑ دیے جائیں اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت اور مرتبہ کی حرص اس کی دنیا میں فساد ڈالتی ہے جو شخص اپنے ظالم کو بد دعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے انسان خدا کا اور خدا اس کا راز ہے سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے دنیا بیماریوں کی جگہ ہے اور لوگ اس میں بیماروں کی طرح ہیں نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بہتر ہیں جھوٹ بھی دراصل منافقت ہی کا حصہ ہے شرافت نصب بھی ایک نعمت ہے کسی فاسق کی برائی کرنا غیبت نہیں ہے جس نے کسی کے عیب کو دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی اس نے گویا ایک درگور انسان کو زندہ کر دیا جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیگ مانگتا ہے وہ انگاریں جمع کر رہا ہے تھوڑے انگاریں جمع کرے یا زیادہ یہ اس کی اپنی مرضی ہے دعا عبادت کا مغز ہے ناظرین اگرام ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ ہر آنے آلی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تاکہ ہر آنے آلی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے